جناب علی حسن صاحب نے الہباد سے سوال کیا ہے کہ جس طرح سے بنی حاشم کو زکاة اور صدقہ فطر وغیرہ نہیں دے سکتے ہیں تو کیا انہیں نفلی صدقہ بھی نہیں دے سکتے ہیں جناب علی حسن صاحب آپ نے سوال بھیجا ہم آپ کے شکر گزار ہیں بنی حاشم جن سے مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر حضرت عقیل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارج بن عبد المتلیب کے اولادیں ہیں انہیں زکاة اور صدقہ فطر وغیرہ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں نہ انہیں دینا جائز نہ ان کا لینا جائز البتہ انہیں نفلی صدقہ دے سکتے ہیں اور اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے حضرت امام کمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسی معروف بھی امام ابن حمام رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب فتح القدیر میں فرماتے ہیں جازا للحاشمی صدقت التتوعی اور در مختار معاشامی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اکیابن پر ہے واجازت التتوعات ومیند صدقاتی وغلت الوقافی لہم ایل بنی حاشم اور بحر الرائق شرع کنز الدقائق میں حضرت امام زین الدین ابراہیم بن محمد معروف بھی امام ابن نجائم مصری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں وقیدہ بالزکاة لأن النفل یجوزو للغنیے کما للحاشمیے اور عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل عبریلوی رحمت اللہ تعالیٰ حاشیہ سادیہ فندی علی الانایہ اور نہایہ شرعہ ہدایہ کے حوالے سے فتاوہ رضویہ شریف کی دسویں جلد میں صفحہ نمبر 9900 مطبوع رضا فاؤنڈیشن لاہور میں فرماتے ہیں ہر نفلی صدقہ بالاتفاق حاشمی کے لئے جائز ہے اور اسی طرح نفلی صدقہ غنی کے لئے بھی جائز ہے اور حضرت صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ بحر شریعت کے جلد ایک حصہ پانچ میں فرماتے ہیں صدقہ نفل اور عوقاف کی آمدنی بنو حاشم کو دے سکتے ہیں خواہ وف کرنے والے نے ان کی تعین کی ہو یا نہیں